بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے مرفوعات کے بیان میں فائل کے بیان میں ایک اہم بحث تنازو فیلان کی بحث شروع ہو رہی ہے تنازو کا لفظی معنی ہوتا ہے جھگڑنا اور یہاں جھگڑنا چونکہ جاندار چیزوں کا خاصہ ہے اور افعال جو بے جان ہے آپس میں لڑنا یہاں تنازو سمرہ دیئے ہے کہ دو فیل ایک اسم کی طرف متوجہ ہو عمل کرنے میں اور دونوں کا اس اسم میں عمل کرنا صحیح ہو یہ تنازو سیاہ مراد یہ بات ہے کہ دونوں ایک اسم کو اسم ایک ہو اور عامل اور فیل دو ہو اور دونوں عامل اس اسم میں اپنا عمل کرنے کا ارادہ کرے اور دونوں میں جس کا بھی اس اسم کو معامل بنا دے معنی صحیح ہو معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آتی ہے تو اس طرح سے اس چیز کو اس بات کو کہا جاتا ہے تنازو فیلان اچھا جب صاحب کتاب صاحب کافیہ نے کہا وَإِذَا تَنَازَلْ فِعِلَانَ تو کہا کہ تنازو صرف دو فیل کا ہی نہیں ہوتا بلکہ جو بھی عامل ہے دو عامل ہے تو ایسے صورت بن سکتی ہے کہ دو عامل ایک اسم کو ایک چیز کو اپنا معامل بنانا چاہے پہلا چاہے کہ میرا معامل بنے دوسرا چاہے کہ میرا معامل بنے تو تنازو دو عامل کا ہوتا ہے صرف دو فیل کا تنازو تو نے خصوص طور پر فیل کا ذکر کیوں کیا اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فائل کا ذکر چل رہا ہے اور فائل کے لئے فیل عامل ہوتا ہے تو فائل کے ذکر میں چونکہ تنازو فیلان کا ذکر ہوا اس لئے فیل کا ذکر کیا عامل کا ذکر نہیں کیا دوسری وجہ یہ ہے کہ فیل جو ہوتا ہے وہ عامل قوی ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے اہم عامل ہوتا ہے تو اہم کا ذکر کر دیا اس کے زمن میں جو اس کے مقابل قوی عامل نہیں ہے جیسے اس میں وہ فیل جیسے عمل کرتا ہے اس میں فائل فیل جیسے عمل کرتا ہے ضربہ اور ضاربن میں عمل کرنے میں اصل کون ہے ضربہ اور ضربن تو ضربہ جیسے عمل کرتا ہے اس لیے بجائے عاملان کے انہوں نے کیا کہہ دیا فیلان بات سمجھ میں آرہی ہے اچھا تنازو جو ہوگا اسم زمیر میں تنازو نہیں ہوگا تنازو اسم زمیر میں نہیں ہوگا بلکہ صرف اسم میں ہوگا اسم زاہر میں ہوگا زمیر چاہے متصل ہو یا منفصل ہو اسمیں تنازو نہیں ہوگا اچھا تنازو اس وقت ہوگا جبکہ وہ اسم دونوں فیل کے بعد آ رہا ہو اگر وہ اسم دونوں فیل سے پہلے یا دونوں فیل کے بیچ میں آ جائے تو قربت کیوئے عامل پہلے فیل کو مل جائے جیسے ضرابہ و نصرہ زیدن ضرابہ و نصرہ زیدن تو زیدن کو کس کا فائل بنایا جائے ضرابہ کا کہ نصرہ کا یہاں پہ زیدن ایک اسم ہے جو ضرابہ اور نصرہ کے بعد ہے اور ضرابہ نصرہ دو فیل ہے اور دونوں چاہتا ہے کہ زیدن میرا کیا بن جائے فائل بن جائے دونوں کا ایک ساتھ تو فائل بنا نہیں سکتے ہیں ایک میں فائل بنا دیں گے زیدن اور ایک کا فائل ہوا ضمیر ماننا پڑے گا تو اب کس کا فائل بنا ہے یہ تنازو کی صورت ہوگی اگر زیدن کو یوں کہہ دے زیدن ضرابہ و نصارہ اب تیہ ہے کہ زیدن کس کا فائل بن گیا معمول زیدن ضرابہ پہلے ہے نا ضرابہ و نصارہ تو ضرابہ کا فائل بن جائے یا یوں کہہ دے زرابہ زیدن و نصارہ تب بھی کس کا فائل بن جائے گا بات سمجھ میں نہیں اگر مقدم کر دے گا تب تو مپدہ بن جائے گا حالت رفعہ میں ہوگا اور حالت نصب میں ہو جیسے زرابتو و نصارتو زیدن زرابتو و نصارتو تو ابھی تنازو ہوگا کیونکہ زیدن دونوں فیل کے بعد ہے اگر زیدن کو پہلے لے کے آ جائیں یعنی زیدن ضرابتو و نصارتو زیدن کس کا مفہول بھی بن جائے زرابتو کا یا زرابتو اور نصارتو کے بیچ ملا ہے زرابتو زیدن و نصارتو تو ابھی کس کا معامل بنے گا زید تو اس لیے تنازو واقع کب ہوگا تنازو کا تحقق کب ہوگا دونوں اسموں کے بعد دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعِلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ جب تنازو کرے دو فیل یعنی دو دو آمِل فیل سے براد خصوصی طرح فیل ہی نہیں بلکہ دو اِذِ تَنَازُعُ يَجْرِی فِي غَيْرِ الْفِعِلِ یا اِذَا اس لیے کہ تنازو فیل کے علاوہ میں بھی جاری ہوتا ہے نَحْو زَيْدٌ مُعْطِن وَمُكْرِمِنْ عَمْرًا عمران ہے وہ وہ ہٹا دیا حالت نصب میں عمران نہیں ہے عمر تو غیر منصری ہوتا ہے عمران تو عمران جو ہے چاہتا ہے کہ مفعول بھی موتن چاہتا ہے کہ میرا مفعول بھی بنے اور مکرمون چاہتا ہے کہ تو دیکھیں یہاں پر دو فیل تنازو نہیں کر رہا ہے بلکہ کون تنازو کر رہا ہے موتن اور مکرمون کیا ہے اس میں ہے آمِل وَبَقْرُنْ قَرِيمُنْ وَشَرِیفُنْ عَبُوهُ خبر بننا چاہتا ہے کریمون کا بھی اور شریفون کا معمول بننا چاہتا ہے کریمون کا بھی اور شریفون کا بھی فائل بننا چاہ رہا ہے وَاَقْتَصَرَا لَلْفِعْلِ پھر کہتے ہیں فیل پر ہی اقتصار کیا یعنی یہ نہیں کہا وَعْدَا تَنَازَالْعَامِلَانِ بلکہ کیا کہا فیلان کیوں لِعِصَالَتِهِ فِي الْعَمَلِ فیل کا عمل میں کیا ہونے کی وجہ سے اصل ہونے کی وجہ سے لِعِصَالَتِهِ فیل کے اصل ہونے کی وجہ سے فیل عمل فیل مستقل عمل کرتا ہے اور اس میں فائل جو عمل کرتا ہے وہ فیل کے مشابہ ہو کر وَإِنَّمَا قَالَا الْفِعْلَانِ اچھا ایک اور اعتراض کر رہا ہے کہ دو فیل کبھی تین تین فیل تنازو کرتا ہے چار چار فیل کا تنازو ہو سکتا ہے دو ہی فیل کیوں کہا تو کہا جانبِ اقل میں کم سے کم تنازو کتنے فیلوں میں ہوگا اور جانبِ اکثر میں کوئی حد تو انہوں نے ان کو حد بندی کرنی تھی جانبِ اقل کی یعنی کم سے کم جو تنازو ہوگا کتنے فیلوں کا اور صاحبِ کتاب نے فیلان کہا حالانکہ تنازو کبھی دو فیل سے زیادہ میں بھی واقع ہوتا ہے کس لئے اقتصاراً على اقلی مراتب تنازو تنازو کے مرتبوں میں سے اقل مرتبے پر اقتصار کرتے ہوئے ٹھیک ہے وَهَوَ الْإِسْنَانَ اور اقل مرتبہ کتنا ہے تنازو کا دو فیل تو اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا یہ مطن کی عبارت ظاہرًا ظاہرًا سے مراد اَيْ اسْمًا ظاہرًا یعنی ایسا اسم جو کیا ہو ظاہر ہو زمیر نہ ہو ایسا اسم جو کیا ہو ظاہر ہو تو ظاہر کس کے مقابلے میں ہے ظمیر کے مقابلے میں ظاہر کس کے مقابلے میں ظاہدن اسمِ ظاہر ہے اور ہوا کیا ہے ظمیر ہے حالانکہ دونوں ظاہر ہیں محضور تھوڑی ہے لیکن نہوی لوگ ہوا کو کیا کہتے ہیں ظمیر اور زہدن کو کیا بولتے ہیں ظاہر بولتے ہیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسمًا ظاہرًا کے بعد مطن کی عبارت ہے بَعْدَهُمَ اسماں ظاہران ظاہران کے بعد کیا لا رہے ہیں واقعاں کے بعد لا رہے ہیں یہ واقعاں کس لئے لا رہے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ بادہ مضاف ہما مضاف مضاف لے ملکر مفعول فیہ جو بنے گا وہ تنازع فیل کا نہیں بنے گا بلکہ واقعاں وہاں پہ پوشدہ اس میں فائل نکالیں گے بس منجمہ آرہی ہے بادہ ہما کا آمل کون ہے تنازع فیل نہیں ہے بلکہ واقعاں پوشدہ ہے وہاں پہ تو معنی ہوگا ایسے اس میں ظاہر میں جب تنازع کرے دو فیل ظاہراں ایسے اس میں ظاہر میں بادہ ہما جو واقع ہو ان دونوں فیل کے بعد اے بادہ فیل انہما ضمیر کا مرجع بیان کیا کس کے بعد دو فیل کے بعد اب اعتراض ہوا کہ باد کی قید کیوں ہے تنازع میں ہم نے سمجھایا ابھی آپ کو ابھی سمجھایا نا اگر پہلے ہو جائے بیچ میں ہو جائے تو پھرتا ہے کہ پہلے تنازع ہوگا ہی نہیں وہی کرے اس لئے کہ اگر وہ اسم ان دونوں پر کیا ہو مقدم ہو یا دونوں کے در بیچ میں ہو فیل اول کا معمول ہوگا فیل اول کا معمول ہوگا کیوں ادھ ہوا یستحقہو قبل الثانی اس لئے کہ پہلا فیل ہی اس اسم میں عمل کرنے کا مستحق ہوگا دوسرے سے پہلے یہ سمجھے دوسرے فیل سے پہلے پہلا فیل ہی اس اسم میں عمل کرنے کا کیا ہو جائے گا فلا یکون فیہی مجال التنازعی تو اب اس اسم میں تنازع کی کوئی جگہ گلگائش نہیں رہا پائے گی اچھا تو ابھی تک تنازع 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 کو معنی جھگڑنا ہوتا ہے نا یہاں تنازع اس کیا مراد ہے جو شروع میں ہم نے سمجھایا وہی کہتا ہے وَمَعْنَا تَنَازُعِهِمَا فِيهِ اور دونوں فیل کا اس اسم میں تنازع کرنے کا معنی انہما یہ ہے کہ دونوں بحسب المعنی معنی کے اعتبار سے يتوجہانی الیہی اس اسم کے طرف کیا ہو متوجہ ہے وَيَسِحُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَعَا وَقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعْمُولًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى الْبَدَلْ اور یہ بات صحیح ہو کہ وہ اپنے اس جگہ میں واقع ہونے کی اپنے اس جگہ میں ہونے کی وجہ سے اس کا معمول ہونا صحیح ہو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لیے عَلَى الْبَدَلْ یعنی پہلے فیل کا معمول بنا تو بھی درستو اسی جگہ پہ رہتے ہوئے دوسرے فیل کا معمول بناو تو بھی کیا ہو درستو فَحِينَ اِذِنْ لَاهَ تَصَبْرُ وَتَنَازُحُمَا فِي ذَمِرِ الْمُتَصِلِ تو اس صورت میں دو فیل کا زمیرِ متصل میں تنازو متصور نہیں ہیں کیونکہ زمیر متصل ہوگی تو کسی نے کسی فیل سے کیا ہوگی متصل ہوگی اگر ہٹائیں گے تو پھر وہ منفصل کرنا پڑے گا اس کو اس لئے زمیرِ متصل میں تنازو متصور نہیں لَأَنَ الْمُتَصِلَ الْوَاقِعَ بَعْدَهُمَا يَكُونَ مُتَصِلٍ بِالْفِعْلِ ثَانِي اس لئے کہ زمیرِ متصل جو ان دونوں کے بعد واقع ہو وہ ملی ہوگی فیلِ ثانی سے اگر بعد واقع ہو تو انہوں کے زَرَبَا وَأَكَلْتُوز زَرَبَا وَأَكْرَمَنِي زَيْد زَرَبَا وَأَكْرَمَنِي زَيْد تو اَكْرَمَنِي مِيَا زَمِير میں دونوں فیل کا تنازو نہیں ہو سکتا کیونکہ یا جو اکرمینی فیل سے کیا ہے یعنی بعد میں تو ہے لیکن دوسرے فیل سے کیا ہے اور اگر پہلے ہو تو پہلے فیل سے کیا ہو جائے گی متصل ہو جائے گی يَكُونَ مُتَصِلًا بِالْفِعْلِ ثَانِي دوسرے فیل سے متصل ہوگی وَهُوَ مَا كَوْنِهِ مُتَصِلًا بِالْفِعْلِ ثَانِي لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْمُولًا لِلْفِعْلِ اور وہ دوسرے فیل سے متصل ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ پہلے فیل کا کیا بنے کمال آئے اخفہ جیسا کہ یہ بات بلکل پوشیدہ نہیں ہے بلکل ظاہر روایت بازے ہے اچھا لیکن وہ ضمیر جو منفصل ہو اور دونوں کے بعد دونوں کے بعد ہی واقع ہو چلو مان لیتے ہیں دونوں کے بعد واقع ہو جیسے مَا ذَرَبَا وَأَكْرَمَا إِلَّا أَنَا مَا ذَرَبَا وَأَكْرَمَا فَفِيهِ تَنَازُعُون کہتے ہیں اس میں تنازو تو ہے اس میں تنازو تو ہے تنازو ممکن ہے لیکن لا يمکن قطعه بما ہوا طریق القطع اندہم لیکن اس میں تنازو ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے جو نہویوں کا نزدیک ختم کرنے کا طریقہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے کہ ضمیر منفصل